واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس نمبر 185 اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین قیرس کو تو جیسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا محل میں جاتے ہی اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جنرل تھیوڈور یہاں کی افواج کا کمانڈر ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصر کا فرما روان سمجھ بیٹھا ہے کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ فوج لے کر آ رہا ہوں اور اس نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا اسے معلوم تھا بزنتیہ سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے قاسد بھیج دیا تھا اسے بندرگاہ پر موجود ہونا چاہیے تھا قیرس کو بزنتیہ سے چلے بہت دن گزر گئے تھے پہلے خوشکی کا لمبا سفر تھا اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ لمبا سفر بہری تھا بہرہ روم کی پوری چڑائی عبور کرنی تھی مگر راستے میں ہلکا سا طوفان آ گیا جس کا رخ مصر کی بجائے کسی اور ہی طرف تھا اور یہ طوفانی ہواے بادبانوں سے ٹکرا کر تمام جہازوں کو اپنے رخ پر ہی لے گئی تھی جہازران جہازوں پر قابو نہ پا سکے لیکن طوفان جلدی نرم پڑ گیا اور جہازوں کو بڑی دور سے واپس لائے اور اسکندریہ کا رخ کیا خوشکی کے راستے بھی اسکندریہ تک پہنچا جا سکتا تھا لیکن یہ سفر بڑا ہی لمبا تھا زیادہ دنوں میں مصر کی صورتحال میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی تھی قیرس تو صرف اتنا سن کر آیا تھا کہ مسلمانوں نے بابلیون جیسا مستحقم شہر بھی لے لیا ہے لیکن ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان بابلیون سے اسکندریہ تک کا آدھا فاصلہ فتح پر فتح حاصل کرتے تے کر آئے ہیں اور اب خطرہ اسکندریہ تک پہنچنے والا ہے قیرس تو اس قدر جلدی میں تھا کہ خود ہی تیز تیز بولتا جا رہا تھا اور کسی اور کو بولنے کی محلت دیتا ہی نہیں تھا ایک سوال کرتا اور اس کے جواب کا انتظار کرتا ہی نہیں تھا اسے مرتینہ کا یہ شک ہی معلوم ہونے لگا کہ تھیوڈور فوج میں اور ملک کے لوگوں میں بڑا ہی مقبول اور ہر دل عزیز ہے اور وہ جیسی من مانی کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کر گزرے گا قیرس نے ایک بار پھر کہا کہ کوئی اسے بتا سکتا ہے کہ تھیوڈور کہاں ہے اور اس کے استقبال کو کیوں نہیں آیا معلوم ہوتا ہے وہ بابلیون کی شکست پر شرم سار ہے قیرس نے اپنے پہلے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا اتنے بڑے اور ایسے نامر جرنیل کا اتنے تھوڑے اور نہایت معمولی قسم کے حملہ آوروں کے آگے ہتھیار ڈالنا واقعی بڑے شرم ساری کی بات ہے لیکن میں تھیوڈور سے باز پرس نہیں کروں گا اسے بلاؤ میرے سامنے لاؤ اب ہم نئے سیرے سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے وہاں جو جرنیل موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کے ماتے پر شکنے آگئی تھی جیسے انہیں کیرس کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے تے کر لیا کہ کیرس کو بتا دیا جائے کہ تھیوڈور کہاں فسا ہوا ہے اور اس پر کیسی مسئبت آن پڑی ہے اسکف آزم ان جرنیلوں میں سے جو عمر میں سب سے بڑا تھا بولا ہمیں بولنے کا موقع دیں کہ آپ جب بزنتیہ سے چلے تھے اس وقت سے اب تک مصر کی صورتحال کیا سے کیا ہو گئی ہے سب سے پہلے میں یہ کہنے کی جرد کروں گا کہ آپ مذہب کے پیشوہ ہیں لیکن مصر کی جو صورتحال ہے اس کا تعلق فوج کے پیشوہوں کے ساتھ ہے اس لیے فوج کے پیشوہوں کی سنیں اور پھر انہیں بتائیں کہ آپ کیا منصوبہ لے کر آئے ہیں اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے تو سہی وہ آپ کے سامنے اتنی جلدی نہیں آسکتا اس سینئر جنرل نے کہا تھیوڑ اور اس کندریہ نہیں بلکہ کریون میں ہے وہاں کیا کر رہا ہے قیرس نے پوچھا نکیوز اور کرنوت اور دوسری جگہوں سے بھاگی ہوئی فوج کو اکٹا کر رہا ہے جرنیل نے جواب دیا عربوں کا یہ چھوٹا سا لشکر بابلیون اور اردیڈ کے وسیعوں ایریز علاقے پر اپنا قبضہ مستحقم کر کے پیش قدمی کر آیا ہے اور اس نے نکیوز جیسا کلہ بند شہر بھی لے لیا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہماری فوج لڑے بغیر بھاگ آئی ہے یا بھاگ نکلنے کے لیے لڑ کر کٹ مری اور کچھ بھاگ آئی ان علاقوں کے لوگ اور فوجی اسکندریہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک چلے آ رہے ہیں جنرل تھیوڑور کریون میں اپنا محاض مستحقم کر رہا ہے تاکہ عربوں کو وہیں روک لے اور انہیں پسپا کرنے کی کوشش کریں ورنہ وہ سیدھے اسکندریہ پر آئیں گے تو کیا اسے کمک بھیجی جائے قیرس نے پوچھا اور خود ہی کہا لیکن میں یہ کمک کسی اور استعمال کے لیے لائے ہوں اگر اس طرح تھوڑی تھوڑی کمک مختلف جگہوں پر بھیجنے لگے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تھیوڈور کو کچھ نہ کچھ کمک بھیجی جائے بڑے جرنیل نے کہا ہو سکتا ہے اسی سے تھیوڈور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اگر نہ ہو سکا تو ہم اس کمک کو اس کندریہ کے دفاع کیلئے یہاں سے کچھ دور صف آرہ کر کے عربوں کو روک لیں گے قیرس نے اسی وقت حکم دیا کہ دو دستے کریون بھیج دیے جائیں قیرس اپنے سات مبلغوں کا ایک بہت بڑا گروہ لایا تھا اس گروہ کو اس نے بزنتیہ میں ہی ہدایت دے رکھی تھی کہ مصر میں جا کر وہ کیا کریں گے اس گروہ میں تین بڑے پادری تھے جو قیرس کے ہمزاز و مہتمت تھے اب شاہی محل میں پہنچ کر اس نے وہ صورتحال سنی جو کوئی اچھی نہیں تھی اور جرنرل تھیوڈور اس میں پھز گیا تھا اس نے اسی وقت ایک کانفرنس منعقد کر ڈالی اس میں ایک تو فوج کے جرنیل تھے دوسرے یہ تین بڑے پادری تھے جسوسی کے نظام کے دو سربراہ تھے اور انتظامیہ کے تین چار حاکم بھی اس کانفرنس میں بلائے گئے کیرس نے دروازے بند کروا لیے کیونکہ وہ ساری کاروائی اور باتچیت رازداری میں کرنا چاہتا تھا تاریخ کسی کی رازداری کو راز میں نہیں رہنے دیتی کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کمروں کے اندر کی ہوئی باتیں کسی نہ کسی ذریعے تاریخ کے دامن میں آپ پڑھتی ناظرین کیرس کی اس کانفرنس کو بھی تاریخ بے نقاب کرتی ہے اور بات کے واقعات نے ان باتوں کی تصدیق کر دی میرے بھائیوں قیرس نے کہا اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ ہماری فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور بزدلوں کی طرح مصر ان کے حوالے کر دیا ہے میں نے آپ کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ سوچے کہ ہم ان عربوں کو اپنے ملک سے کس طرح نکال سکتے ہیں میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مشورے دیں پھر ہم ایک منصوبہ تیار کر لیں گے اور اس کے مطابق فوری کاروائی کریں گے میری تجویز یہ ہے کہ اپنے صرف فوجی محاذ کو ہی مضبوط کر لینا کافی نہیں ہمارا محاذ ہر جگہ مضبوط تھا لیکن ہماری فوج کسی بھی محاذ پر جم نہیں سکی میں حیران ہوں کہ مسلمانوں نے بابلیون کس طرح لے لیا ہے ہم اب اس پر بحث نہیں کریں گے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دوسرے محاذ بھی کھولنے پڑیں گے جو زیر زمین ہوں گے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر شکست دے سکتے ہیں لڑیں گے تو ہم فوجی محاذ پر لیکن زمین دوز محاذ کو زیادہ مضبوط رکھیں گے آپ لوگ اس پر غور کریں کہ ہم کیا کریں جاسوسی اور تخیب کاری کے لیے خوبصورت لڑکیاں بھیجی جائیں ایک جرنیل نے کہا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 186 میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقی